الحمد للہ رب العالمين نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی انا اولیاء اللہ لا خوفنا لیہم ولا هم یحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العلی العظیم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا وَلَيْهُ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنَا عَبَارَكُوا سَلَّمْ عَلَى میرے عزیز دوستو واجہ ترام زرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں و بہنوں بیٹیوں آجز نہ چیز پھر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوہ کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمائے خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا اے باری تعالیٰ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک ایک بندہ اس سے حال پوچھو تا کہتا ہے بچ جی رہا ہوں کوئی بی باری سے پریشان مرد ہے تو بینی سے پریشان عورت ہے تو شہر سے پریشان بابا پہ تو بچوں سے پریشان جدگیوں میں زہر گھل گئی جینا حرام ہو گیا اور لفظ اتنا حاوی ہے ہمارے ایسے اس نے مو کالے کیے شیطان اتنا حاوی ہے ایسے ہمارے ایمان کو لوٹتا ہے لیکن خدا کی قسم ہمارے قلب سے اس کا افسوس بھی نکل گیا وائے ناکامی متہ کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس دیا جاتا رہا سب کچھ لٹ گیا سب کچھ برباد ہو گیا اس کے باوجود دل کے اندر افسوس بھی نہیں رہا کہ میں مفروجل حال اللہ کی محبت نکل گئی رسول پاک کی محبت نکل گئی قرآن پاک کی محبت نکل گئی اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا دن رات غفلت کی جندگی گزارتی ہیں اور اس کے اوپر افسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اے میرے رب یہ کون سے لوگ ہیں یہ کون سے نفوس ہیں جن کا تو اپنے قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یحضانون رب اعلان کرتا ہے خبردار شک نہ کرنا جو میرے دوست ہیں میرے ولی ہیں نہ ان کو کوئی خوف نہ کوئی غم ہوگا اے ربِ قریم اس کی نشانی کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ وہ میرے بندے پہلے تو صاحبِ ایمان ہوتے ہیں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں پریزگاری اختیار کرتے ہیں اللہ سے ڈڑتے ہیں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں اللہ اسے رسول کی قابل اتباہ کرتے ہیں پس یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت کا غم ہوگا آج جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبِ سبحانی قطبِ ربانی غوث سندانی رحمت اللہ علیہ خدا کی قسم اس مجلس میں بیٹھا تھا میرے مرشل میرے شیخ الہاد اللہ وقش اور سنا سائر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا فقیروں تم نے سنا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ممبرِ رسول پر بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر آپ نے جھکک کہا حضرت میری گردن پر بھی پھر خطاب کے بعد فرمایا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی تعلیم پڑھو کیا فرما گئے کیا کر گئے کس طرح توجہ کس طرح آپ کا فیض اور فرمایت کہ یہ سارے رنگ آپ کو فقیروں میں مل جائیں گے انشاءاللہ فرمایے انہی کے خادم ہیں ان کی بات کی تاگہ پہنچا رہے ہیں خدا کی قسم یہ انہی کا فیض تو جا کر کے سن اور ایک ایک بات پر عمل کر دیکھ خدا دل کو کیسے روشن کرتا ہے دل کو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے کس طرح اللہ کی مارس رتا ہوتی ہے کیسے اللہ کی نافرمانی سے جان چھوڑتی ہے کیسے رب کا رنگ چڑتا ہے کیسے اللہ اس کے محبوب راضی ہوتے ہیں چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کو اس کی آگاہی عطا فرما دے گا حضر الشیخ عبدالقادر جیلانی محبِ سبحانی کتبِ ربانی غوث سندانی رحمت اللہ علیہ کون سی ہستی ہے اور یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا حدیث پاک لڑاکہ فرماتے جہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے یہ رحمت کیا ہے دنیا کی ساری انعام اور نعمتیں قبر کی ساری نعمتیں خوضِ محشر کی تمام نعمتیں اسی اللہ کی رحمت کہتے ہیں اور اللہ کے محبوب نے فرمایا جہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس ذکر کو اس نیت سے سنو حضرت شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ صاحب اکرامت مستجام الدعا جب اللہ سے آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی دعا کو ردنی کرتا تھا حضرت عبداللہ بہت اللہ کے نیک اور صالح ہوتے بچمن میں ہی ذکر نوافل اللہ کی اطاعت رب کا ذکر خدا کے حکم پر عمل کرنا آپ کی فطرت میں شامل تھا لوگ آتے آپ دعا فرماتے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرماتا یہ بزرگ حضرت شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ آپ کے ایک مرید کہتے ہیں ہم کافلے میں جا رہے تھے ڈاکو نے آگے رہا مجھے اپنے مرشد کا تصور آیا میں نے کہا یا حضرت شیخ عبداللہ پھس گئے میرے معنی فرمائیں خدا کی قسم پڑھ لے لکھنے والا زمانے کا محدث ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دیری دامت اللہ آپ فرماتی جیسے میں نے اپنے مرشد کو پکارا یا حضرت مدد کی جئے میں نے دیکھا تو میرے مرشد سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی زمان پر فاضح ہے ربانہ سبوہن قدوسن ربانہ اے پاک ذات میں پالنے والے ان کی زمان پر یہ لفظ دے سبوہن قدوسن ربن اللہ کہتے ہیں آپ نے یہ کہہ کے ایسے اشارہ کیا ڈاکو مہت دور ہو جاؤ خدا کی قسم ڈاکو جس طرح مو تھا وہ بھاگے جنگل پہاڑوں میں چھپ گئے اور ہم نے اللہ کی طرف سے امان پائی یہ حضرت شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ ان کی تھی ایک صاحب زادی جن کا نام تھا ابو الخیر فاطمہ آگے چلیے ایک اللہ کا ولی خدا کا مقرب بندہ جس کا نام تھا ابو صالح وہ نہر کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے نہر میں ایک سیب بہتا ہوایا آپ نے سیب کو پکڑا پکڑ کے کھایا کھانے کے بعد سوچتے ہیں نہ تو میں نے اس کی قیمت ادا کی اور نہ مجھے کسی نے بخشا ہدیہ دیا یہ میں نے کیسے کھا لیا دل میں ایک اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ میں اس کو کھانے کا حق دار نہیں تھا یہ تقویٰ ہے یہ اللہ کا خوف ہے یہ تقویٰ ہے آپ روتے ہوئے جس طرح سے پانی بہتا ہوا رہا تو اس طرح چل پڑے چلتے چلتے کہ ایسے باق پر پہنچے اس باق کے درخت اس نہر میں جھکے ہوئے تھے اور جو سیو کھایا تھا اسی نسل کا سیو وہاں لگا ہوا تھا سمجھ گئے اس باق کا سیو ہے باق میں گئے وہاں حضرت شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے آپ نے دیکھا کہا نوجوان کیسے آنا ہوا مہدبان عرض کی یا حضرت آپ کے باق کا سیو نہر میں گر گیا وہ بیٹا جا رہا تھا میں نے اٹھا کے کھا لیا نہ تو آپ نے مجھے بخشا نہ میں نے قیمت ادا کی میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں آپ اس کی قیمت لے لیں یا مجھے بخش دیں آنکھوں میں آنسو رو رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں سیو خریدنے گئے عام خریدنے گئے بیر خریدنے گئے ابھی بچارہ وہ تول رہا ہے اور ہم نے کھانے شروع کر دیئے اٹھا اٹھا کے جیسے باپ کا مال ہوتا ہے وہ بچارہ ریڑی والا کچھ کہتا ہے نہیں اگر روکوں گا تو نراض ہو کے چلا جائے گا جو دو چار پہ ملیں گے جو آٹا گھر میں لے کے جانا ہے واتا بن جائے گا وہ اب بولتا بھی نہیں ہے خدا کی قسم تیر لیے یہ حرام نہ قیمت تاکی نہ وہ تول میں آیا اور اٹھا کے کھانا شروع کر دیا یہ باتیں ہی آدات ختم کرو حضر فیران فیر شیخ عبدالقادر جل جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں اپنے لکمے کی صلاح کرو اپنے لکمے کو پاک کرو ہر نیک کام کی بنیاد یہ لکمہ ہے جس کا لکمہ حلال نہ ہو اس کے لئے اللہ کی مارفت مہار ہے اللہ کی مارفت نہیں مل سکتی میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حضرت شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے جوان کو دیکھا چہرے پہ خدا کا نور دیکھا تقویٰ دیکھا پریزگاری دیکھی ہم بھی بچیوں کی شادی کرتے ہیں بنگلہ کتنا بڑا ہے اپنی کار ہے کہ نہیں ہے نوکری کیسی کرتا ہے اگر حرام کمانے کا اچھا ذریعہ تو کیا بات ہے بچی تھاڑ سے رہے گی خدا کی قسم تھاڑ سے نہیں رہے گی اگر وہ حرام کما کے لاتا ہے تو نے اپنی بچی کو جہنم میں دھوست دیا تھی اچھا رشتہ تلاش نہیں کیا اللہ کے سامنے تو جواب دے ہوگا اس بچی کی تو نے آخرت خراب کی تری جان نہیں چھوٹے گی نیک دیکھ متکی دیکھ پریزگار دیکھ رزق توانا جانا اللہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے اور چاہے تو بشیر بادشاہ کو تونگری اس کی واپس لے کے اس کو بھیک بانگنے پہ مجبور کر دے اصل تھی دین دیکھ دین اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے ارز کر رہا تھا حضر الشیخ حبداللہ نے نگاہ کھائی اس نوجوان کو دیکھا جن کا نام تھا ابو صالح رحمت اللہ علیہ کہا ایک شرط ہے تُو نے میرے باگ کا سیب کھایا اگر اس شرط کو پورا کرو تو میں ماف کر دوں گا فرمایا حضرت آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں مہربانی کر کے جو کہیں کہ میں اس کو پورا کروں گا لیکن مجھے بخش دیں یا اس کی قیمت لے لیں آپ نے فرمایا میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے زبان سے گنگی ہے کانوں سے بہری ہے اپاہج ہے لولی لنگڑی ہے اگر اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں تجھے ماف کر دوں گا فرمایا آخرت میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا آپ جو کہیں گے میں آپ کی شرط مانوں گا لیکن مجھے بخش دیں گے مجھے ماف کر دیں گے آپ نے نکاح کر دیا پہلی رات ابو سالے اندر کمرے میں گئے ایک نظر اٹھا کس لڑکی کو دیکھا اتنی حسین عورت اس نے دیکھی نہیں تھی ایک نظر دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر کے کمرے سے باہر بھاگے حضرت شیخ عبداللہ نے دیکھا کابو سالے اندر سے باہر کیوں آگئے ارز کی یا حضرت جس لڑکی کا آپ نے ذکر کیا تھا جس سے آپ نے میرا نکاح کیا تھا اندر وہ لڑکی نہیں ہے اندر پہ اتنی حسین لڑکی بیٹھی ہوئے ہیں میں نے پہ زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی یہ بھی سید زادی تھی یہ نبی پاک کی آل تھی اور ابو سالے آپ بھی سید باہر آگئے ایک نظر ڈالی دوسری نظر نہیں دیکھا باہر آگے کیا کہا یا شیخ عبداللہ جس لڑکی سے آپ نے میرا نکاح کیا وہ لڑکی تو اندر نہیں ہے ایک نظر میں دیکھا وہ تکہ سین لڑکی ہے آپ نے فرمایا ابو سالے سن میں نے کہا آنکھوں سے ہندی ہے اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا میں نے کہا وہ گونگی ہے اس نے اپنی زبان سے کبھی چگلی نہیں کی غیبت نہیں کی فیش کلامی نہیں کی زبان سے اللہ کا ذکر کیا ہے میں نے کہا وہ کانوں سے بہری اس نے آج تک کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں سنی میں نے کہا وہ پانوں سے اپاہج اس نے اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم کبھی نہیں اٹھایا میں نے کہا ہاتھوں سے معذور اس نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی کام نہیں کیا اس لیے میں نے کہا وہ گونگی ہے وہ اندی ہے وہ بہری ہے وہ اپاہج ہے یہ سن کر حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا یہ خطاب سن کر ابو صالح کی نظریں جھک گئیں یہ تھی ان کی بیٹی اور حضرت سے ابو صالح اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ تھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مہب سبانی کتب ربانی غوث سمدانی رحمت اللہ علیہ آپ ماں کی طرف سے حسینی اور ابو جان کی طرف سے حسنی سید ہیں آپ کی امی جان کی عمر ساٹھ سال تھی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رحم بادر میں منتقل ہوئے امی جان فرماتی ہیں اگر کبھی میں نے کوئی شک والا دکمہ کھا لیا ایک ہوتا حرام حرام تو امی جان کے تصور بھی نہیں تھا کہ آپ حرام بھی کھا سکتی ہیں شک والا دکمہ کیسے کسی نے کوئی حدیعہ دیا تفہ دیا گھر میں کھانا بھی دیا اس کی کمائی میں شک ہے اگر ایسا دکمہ بھی امی جان نے کھا لیا فرماتے دکمہ میرے پیٹ بھی جاتا تھا میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا اور یہ بچہ اندر کروٹیں لیتا درد کی اتنی شدت ہوتی جب تا وہ کھایا ہوا میں قیہ نہ کر لیتی آپ کو اندر سکون نہیں آتا تھا میں قیہ کر کے اس لکمے کو نکال دیتی تھی پھر آپ میں ٹھہراو اور سکون پیدا ہوتا تھا کہ چاند کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اختلاق قیدہ ہو گیا پتہ نہیں اتکا چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا لوگ کٹھے ہو کے حضرت اب الخیر فاطمہ کے در پہ آکے کہتے ہیں آپ کا بچہ ماہ رمضان میں دودھ نوش نہیں کرتا آپ بتائیے کہ آج آپ کے سہزادے عبدالقادر جلانی آپ نے کوئی دودھ پیا نہیں پیا فرمایا میں نے کئی بار پیش کیا وہ دودھ نہیں پیتے اپنے چہرہ پھیر لیتے ہیں اور عید کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ آج روزہ ہے اور ماہ رمضان کے تیس روزے مکمل ہوئے اور پھر لوگوں نے عید منائی میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حضرت شیخ حبدالقادر جلانی محبِ سبحانی کتبِ ربانی غوث سمدانی رحمت اللہ علیہ آپ کی عمر اٹھارہ سال تھی ظاہری علوم سے بہرہ ورہ ہو چکے قرآن پہ حض کر لیا دورہ حدیث کر لیا مزید تعلیم کے لیے امی جان سے اجازت لیے اگر اجازت دیں تو میں اپنی تعلیم کی تکمیل بغداد میں جا کے کر لوں جو کہتا ہے جاہل بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بڑا بے آکوف ہے علم کے بغیر اللہ کا ولی علم کے بغیر اللہ کا قرب یہ ممکن نہیں جس بندے کو رسول پاک کی محبت چاہیے اللہ کا قرب چاہیے اللہ کا دوست بننا چاہتا ہو اور اس کو یہی پتہ نہیں مجھو کیسے کرتے ہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں پاک کیسے ہوتے ہیں نا پاک کیسے ہوتے ہیں پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اس کے بغیر بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا اس لیے بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں یہ علماء کرام جو آپ کو دین سکھاتے ہیں آؤ ایسا نہ وقت ہی نہیں ہے وقت ہی نہیں ہے اور یہ وقت جو اللہ نے دیا یہ مکمل ہو جائے موت آ جائے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے خدا کی قسم بڑا پشتائیں گے اس لیے میری عرض ہے جب علماء کرام آپ کو بلاتے ہیں اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے قرآن پاک پڑھانے کے لیے فقہ کے مسائل سکھانے کے لیے جوگ در جوگ بھاگے دے آؤ طلب رکھو آگے بڑھو تاکہ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی دوستیں کے لیے پسند فرما لے امنی جان نے اجازت دی یتیم تھے باپ کا سایہ نہیں تھا جب روانہ کیا تو آپ کی صدری میں امنی جانیں چالیس اشرفیاں سونے کا سکھا ہوتا ہے وہ اندر صدری میں سیدھیں تاکہ وہاں گزر اوقات اچھی طرح کرسکیں جو زوریات اس کو پورا کرسکیں آپ فرماتے ہیں ابھی ہم مندل پر نہ پہنچے تھے اس سے پہلے ہی ڈاکووں نے حملہ کر دیا کافلے میں لوگ سب لٹ گئے ایک ڈاکو میرے پاس آکے کہتا ہے وہ لڑکے تیرے پاس کچھ ہے میں نے کہا ہاں امنی جان نے چالیس اشرفیاں میری صدری کے اندر چھپا کے سیدھی پکڑا پکڑ کے سردار کے پاس چلے گئے اے میرے سردار بچہ یہ کہہ رہا ہے اس کی صدری نے اس کی ماں نے چالیس اشرفیاں سیدھی خود بتا رہا ہے سردار ٹڑا مو کر کے کہتا ہے تجھے پتا ہے ہم ڈاکو ہیں اور جو دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں چھپی اشرفیاں تو خود کیوں بتاتا ہے کہ اس نے پوچھا جب میری ماں نے مجھے روانہ کیا تو آپ نے نصیت فرمائی تھی عبدالقادر جھوٹ نہیں بولنا سچ کا دامن نہیں چھوڑنا میری ماں کی نصیت مجھے یاد ہے جب اس نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے تو میں نے سچ بولا میری ماں نے چالیس اشرفیاں میری صدری میں چھپا کے سیدھی ہیں ڈاکو کی چیخ نکلی اللہ کر کے چیخا یہ نوجوان بچہ اس کی ماں کی نصیت اس کو نہیں بھولا یا اللہ میں تیرے سارے کام بھول گیا یا اللہ میں تُس سے اتنا دور ہو گیا یا اللہ میں اتنی جانتے ظلم کرنے لگا آنکھوں میں آسو تے چھیک چھیک روتا تھا حضر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے قریب آکے کہتا ہے اے پاک بچے اپنا پاک ہاتھ دے دے میں تیرے ہاتھ پہ آج اہد کرتا ہوں اہدہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا کسی کو نہ لوٹوں گا حرام نہیں کھاؤں گا یا روتا جاتا تھا دست مبارک پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر رہا ہے اس سردار کو دیکھ کے سارے ڈاکو آگے بڑھے آپ کے دست مبارک پہ رہد کیا یہ وعدہ کیا اندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا میرے پیارے بھائی اسی وعدے کو تو بیعت کہتے ہیں کوئی نہیں چیز آگئی ہے نبی پاک کے در اقدس پہ لوگ آیا کرتے تھے ان میں کافر بھی ہوا کرتے تھے جو کلمہ پڑھ کے نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کرتے تھے اور ایسے مسلمان بھی آتے تھے جن سے خطائیں ہوتی تھی جن سے گناہ ہو جاتے تھے وہ بھی رسول پاک کے در اقدس پہ آتے تھے آکے بیعت کرتے تھے یا اللہ پچھنے گناہ ماف کر دے تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ہم وعدہ کر رہے ہیں یہ ہے بیعت رسم نہیں سنتے رسول خدا کی قسم جو کام میرے پیارے رسول کے طریقے کے مطابق کرے گا اس کی برکتیں بے انتہا ہوں گی برکتوں سے مالا مال ہوں گے حضر الشیخ حبدالقادر جیلانی محبے سبحانی کتب ربانی غوث سندانی رحمت اللہ علیہ سچ بولیں تو ڈاکو تائب ہو جائیں سچ کی بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اصحابہ اکرام اس کا استعمال شدہ پانی جو وضو کا استعمال شدہ پانی تاہاں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں چلیوں میں لے رہے ہیں علیہ کے اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں اللہ کے محبوب نے مسکرا کے فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ تم یہ کیوں کر رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت کے لئے میرے پیارے محبوب نے فرمایا اگر تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو یا یہ چاہتے کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے تو ہمیشہ سچ بولو امانت میں خیانت نہ کرو رسول پاک نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو امانت میں خیانت نہ کرو اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے گی اور اللہ اس کا رسول تم سے محبت کریں گے جو لوگ اللہ کے ولیوں کے تبرکات تو چون چون کے آنکھوں سے لگاتے ہیں کبھی سینے میں ملتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہے یہ فیدے سے خالی نہیں لیکن جو نبیوں کے امام کہہ گئے اس پہ نظر رکھو اگر کوئی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے یا جس کے دل میں یہ چاہتا ہے کہ میں مجھ سے اللہ اس کا رسول محبت کریں وہ کیا کرے ہمیشہ سچ بولے امانت میں خیانت نہ کرے اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے خدا کی قسم اللہ اس کا محبوب اس سے محبت کریں گے نبی پاک کا فرمان ہے دین کو سمجھو میرے پیارے بھائی میرے پیارے بیٹے حضرت شیخ حبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی رحمت اللہ علیہ آپ نے زندگی کیسے گزاری شیخ حبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پدرہ سال میرے ساتھ اس طرح گزرے عشاء کی نماز پڑھ کر میں نماز فجر کی عزام سے پہلے قرآن پاک ختم کر لیتا تھا پندرہ سال ایسے گزرے عشاء کی نماز کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا اور فجر کی عزام سے پہلے قرآن پاک ختم کر لیتا تھا آپ فرماتے لوگو میرے پچیس سال ایسے گزرے میں نے راحت چھوڑی ارام چھوڑا گھر بار چھوڑا جنگل اور میدان تھے اللہ کے لیے میں نے سیر کی خدا کی قسم میں کسی کو نہیں جانتا تھا کوئی مجھے بھی نہیں جانتا تھا میرے پاس رجال الغیب آتے رجال الغیب آتے جنات آتے میں ان کو اللہ سے ملاتا تھا آپ فرماتے کہ جنگل میں میں سفر میں تھا وہاں پانی دستیاب نہیں تھا فرماتے اتنی پیاس کی شدت ہوئی میرا حلق خوشک ہو گیا کانٹے چوبنے لگے جب تکلیف بڑی تو اللہ تعالی نے ایک بادل بھیجا اس بادل نے مجھ پہ آکے سایا کیا اس بادل سے کترے پانی کے ٹپکنے لگے میں نے مو کھول کے ان کتروں کو پیا تو سکون ملا آپ فرماتے پھر میں نے دیکھا آسمان پر روشنی پھیلی یہاں تک کہ پورا آسمان روشنی سے بھر گیا اسی روشنی کے اندر میں نے ایک چہرہ دیکھا سورت دیکھی عجیب و غریب سورت تھی اور وہ سورت مجھ سے مخاطب ہوئی عبدالقادر میں تیرا رب ہوں عبدالقادر میں تیرا رب ہوں جو پہلوں پر میں نے حرام کیا آج کے بعد تجھ پر سب حلال کرتا ہوں کیا مانگتا ہے دیا جائے گا اے عبدالقادر جیلانی آج کے بعد جو چاہے کر تجھ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ بات میرے پیارے رسول کو بھی رب نے نہیں فرمائی فرماتے ہیں جیسی میں نے سوچا اللہ کی طرف سے رہنبائی بھی لی میں نے پڑھا عوض باللہ من الشیطان الرجیم عوض پڑھ کے میں نے کہا تجھ پہ اللہ کی لانت و شیطان لئیم تجھ پہ خدا کی پھٹکار پڑے مجھ سے دور ہو جا کہتے ہیں شیطان نے مجھ پہ دوسرا وار کیا عبدالقادر جیلانی تیرے علم نے تجھے آج بچایا بھی تو ستر ایسے لوگ جو اس مقام پر پہنچ چکے تھے میں نے ان کو ایسا گمراہ کیا وہ کہیں کہ نہ رہے تیرے علم نے تجھے بچایا فرماتے ہیں میں نے پھر اللہ کی پناہ لی میں نے کہا شیطان لئیم میرے علم نے نہیں بچایا میرے رب کے فضل اور کرم نے بچایا اور ہمیشہ میری لہنمائی فرماتا ہے خوش نصیب ہے جو ان باتوں کو سمجھے میرے تیارے بھائی میرے بیٹے حضر شیخ حضر قادر جیلانی محب سبحانی کتب ربانی غوث سندانی رامت اللہ لہ بیس سال کے بعد اپنے شہر سے گاؤں سے بغداد کا ارادہ کیا ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے حضر خضل علیہ السلام نے آپ کو روکا کہا میں ربی حکم سناتا ہوں عبدالقادر جیلانی سات سال تک بغداد میں داخل نہیں ہوگے یہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر سات سال تک اللہ کا ذکر کیا رب کو یاد کیا اللہ کی ذات کے مشہدے میں غرق رہے سات سال ذکر کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں میں ذکر کے اندر مشغول تھا غیبی آواز آئی عبدالقادر جیلانی پہلا بھی میرا ہی حکم تھا اب دوسرا بھی حکم دیتا ہوں اب بغداد جا تیرا انتظار ہو رہا ہے انتظار ہو رہا ہے بغداد میں داخل ہوئے اور کہاں گئے ابھی آپ نے سنا حضرت حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ کی خانکہ پر گئے لکھا ہے رات کا اندھیرہ دھیری رات یخ تھنڈی رات پانی جمتہ پھر رہا ہے یہ فقیر اللہ کی محبت کے لیے گلیاں ناپ رہا ہے جیسی خانکہ کے قریب پہنچے حضرت حماد بن مسلم طلعہ نے خادم سے کہا چراغ بجا دو خانکہ کا دروازہ بند کر دو آپ نے دیکھا خادم نے چراغ بجایا خانکہ کا دروازہ بند کیا آپ نے نہیں کہا رات ہے تھنڈی ہے میں اندر آنا چاہتا ہوں یہ درازہ کھولو جی یہاں ایسے ایسے موڑ خدا کی قسم طبیعت کے خلاف باب کر دا لگ میں نہیں جوتا منتے کر رہے ہیں فقیر بھائی تیرے آنے میں تیری نجات ہے تیرے باطن کی اصلاح ہے آپ طبیعت کے خلاف بات ہو گئی ہے یہ طبیعت یہ طبیعت کیا ہے حضرش حضر قادر جلانی فرماتے تیرا نفس تیرا نفس تجھے برباد کرنے میں لگا ہوا ہے اور تُو اس نفس کی اطاعت کرنے میں لگا ہوا ہے جب تک اس نفس کی اطاعت سے روگردانی نہیں کرو گے رب کی اطاعت کا تصور نکالو نہیں ملے گی آپ خانکہ کے دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے سوری رات سردی میں ٹھٹھٹے رہے معمول کے مطابق خانکہ کا دروازہ کھلا آپ اندر گئے سامنے حضرت حماد بن مسلم عمد اللہ کھڑے وے رو رہے دونوں ہاتھ پھیلائے عبدالقادر جیلانی آہ میرے سینے سے لگ سینے سے لگایا اور چوم کے فرمایا پشانی کا بوسا لے کے فرمایا اے عبدالقادر جیلانی اللہ تجھے نوازنے والا ہے یہ بڑی دنیا پہ رحم کرنا ساری زندگی اس دنیا کو تُو نے زلیل کر کے رکھ دیا تھوڑا اس پہ بھی رحم کرو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے آپ فرماتے ہیں حضرت حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ مجھے سختی سے ڈانتے ہیں میرے مرشد فرمایا کرتے تھے ہم ڈرتے ہیں فقیل سے بات کرتے ہوئے اس کو یہ بات بری تو نہیں لگ جائے گی در کے ہم بات کرتے ہیں ایسا ہی حال ہے اگر کوئی بات غلطی سے نکل جائے جس میں تھوڑی سختی ہو پھر معافی مانگ لیتے ہیں معاف کر دو آپ فرماتے ہیں آپ مجھ پہ سختی کرتے ہیں کبھی دھکے دیتے ہیں کبھی مارتے ہیں لوگوں نے دیکھا حضرت صاحب اس سے خوش ہی نہیں ہے دھکے دے دیتے ہیں مار دیتے ہیں لوگوں میں بھی یہ چیز پیدا ہونے لگی وہ بھی آپ کو برا بلا کہنے لگے ڈانٹنے لگے کبھی دھکا دینے لگے آپ نے دیکھ کے فرمایا اپنے آپ کو بچا لو خدا کی قسم میں فقط ان کی تربیت کے لیے یہ سارے کام کرتا ہوں جس کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے تم نے اگر یہ حرکت کی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جو میں ان کا مقام دیکھتا ہوں خدا کی قسم تم میں سے کسی کو اس رتبے پہ نہیں پاتا آپ ایک مدت تک آپ کی سومت میں رہے اور آپ کے بعد سلسلہ نقشمند کے بدور گئے حضرت ابو سید رحمت اللہ علیہ بڑے کامل ان کے در پہ چلے گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے خلافت کا خرقہ پہنایا اپنا ممبر خالی کر دیا اپنے ممبر پر بٹھا دیا فرمایا اے کتب الرشاد اے کتب الاقتاب یہ مسن تیری تھی یہ امانت تجھے دیتا ہوں یہاں بیٹھ یہ مدرسہ بھی تیرا یہ خان کا بھی تیری لوگوں کو اللہ سے ملا فرماتے ہیں میں بولنے سے شرم کرتا تھا کہ میں تو ایرانی ہوں ایران کا رہنے والا ہوں زبان میری فارسی ہے اور بغداد والے اہلِ عرب فصیب ونیق بولنے والے عربی جاننے والے تو میں بولنے سے شرماتا تھا کہ میرے پاس رسول کریم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے کہا بیٹے عبدالقادر لوگ اللہ ترک کوئی نہیں بولاتا میں نے ہاتھ باندھ کر اس کی یا حضرت میں عجمی ہوں یہ لوگ اہلِ عرب ہیں میں جرت نہیں پاتا کہ ان کے سامنے خطاب کروں آپ نے اپنا لوابِ دہن نکال کر سات بار آپ کے موں میں ڈالا پھر علی شیرِ خدا نے چھے بار ڈالا آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی بابا جان علی شیرِ خدا میرے پیارے رسول نے سات بار لوابِ دہن موں میں ڈالا آپ نے چھے بار ڈالا فرمایا عدب کی وجہ سے پھر آپ ممبرِ رسول پر بیٹھے جب گفتگو شروع کی خدا کی قسم اللہ کے فرشتے آپ کی منع دی کرتے تھے جس ممبر پر بیٹھے وہ محجد تنگ ہو گئی مدرسہ تنگ ہو گیا فرماتے ہیں لوگ سواری پہ آتے پیدل آتے پھر لوگ گلیوں میں بیٹھنے لگے پھر گلیاں بھی ختم ہوئی پھر سراوں میں جا کے پھرنے لگے فرماتے ہیں پھر اتنی مخلوق ہو گئی وہ شہر میں سماتی نہیں تھی پھر میں اپنا تخت لے کے میدان میں شہر سے باہر نکل گیا اور ایک ایک مجلس میں ستر ستر ہزار بندے بیٹھتے تھے دائے خیر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد بارک و سلم علی ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وطرحنا لکونا من الخاسرین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وعالی سیدنا